اسلام علیکم ناظرین اکانومی راؤنڈ اپ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزمند شازیہ خان ناظرین آج پاکستان میں انترواں جشن ازادی منایا جا رہا ہے اہل وطن جہاں جہاں بستے ہیں دنیا کی جس کونے میں بھی ان سب کو ازادی کی بہت بہت مبارک بات پاکستان جو کہ قدرتی وسائل سے مال امال ہے زرخیز زمین ہے یہاں پر مادنی دولت سے زرخیز ہے مگر افسوس کی بات ہے ناظرین کے انتر سالوں کے سفر میں ترقی یافتہ ممالک نہیں بن سکا ناظرین آج ہم اپنے پروگرام میں جائزہ لیں گے اس بات کا کہ کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی بھی دہائیاں گزری ہیں اس میں معاشی ترقی کا سفر کیوں تیز نہیں ہو سکا اور اگر کہیں تیز بھی ہوا ہے تو اس کے سمرات عام آدمی تک پہنچتے نہیں دکھائی دئیے کیونکہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہمیں نظر آیا ساست بات کریں اگر قائد اعظم محمد علی جنہ کی اور لیاقت علی خان کی تو ان کے وفات کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سویل اور ملٹری قیادت جو ہے وہ غیر متوازن رہی ہے اور سیاسی ناہمباریاں بھی ہمیں نظر آئی ہیں تو کیا یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بھی ہماری جو اکانومی گروت ہے اس میں رکاوٹ رہی ہیں اسی پر بات کریں گے موزس پینل بھی میں ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے کو ہوسٹ کا تعریف کراؤں گی شفقت محمود صاحب اور ساتھ ساتھ ہمیں لاہور سٹوڈیو میں جوائن کے ہیں میانجم نسانے ممتاز سنتکار ہیں اور منشا قاضی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صاحبی شفقت محمود صاحب سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم نائنٹین فورٹی سیون سے ڈیکیٹس وائس اگر دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے کہ کون سی دہائی ایسی تھی جس میں ہمیں واقعی لگا کہ پاکستانی مملکت جو ہے وہ معاشی ترقی پر غامزن ہے شاہد یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ آداد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ جب ہمیں ازادی ملی اس وقت ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں ہیں جب ازادی ملی تو ہماری جو عبادی تھی وہ تین کروڑ تھی اور آج ہماری عبادی جو بیس کروڑ سے زیادہ ہے ازادی کے وقت ہم تمام تر جو بنیادی اشیاء ہیں ان کو درامت کیا کرتے تھے یا امپورٹ کیا کرتے تھے اور آج الحمدللہ ان سب اشیاء میں ہم خود کفیل ہیں ازادی کے وقت ہماری جو پر کیپیٹا انکم تھی وہ سو ڈالر تھی جو اب بڑھ کر تیرہ سو ڈالر ہو گئی ہے اور اگر آپ کارٹن پر آ جائیں تو اس وقت صرف ایک میلین بیل پیدا ہوتی تھی اور آج بارہ میلین چودہ ہونی چاہیے تھی لیکن پیش دفعہ کم ہو کر بارہ میلین بیلز ہو رہی ہیں جو لائز انڈسٹری یونٹ سے جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت صرف سو کے قریب تھے جو آج وہ ان کی تیرہ سو سے زیادہ ہے جو پر کیپیٹا بجلی کی جنریشن تھی اس وقت پاکستان جب بنا تو سو کے بیئے تھی جو اب بڑھ کر گیرہ ہزار کے بیئے ہو گی اس کے علاوہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہمارے پاس جو سڑکیں تھی وہ پانچ ہزار کلومیٹر کے قریب تھی اور آج وہی سڑکیں تین لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں جب اس پاکستان بنا تو اس وقت ایک ہزار آدمی کے لیے صرف ایک گاڑی جو سفر پبلک ٹرانسپٹ ہوتی ایک گاڑی ہوا کرتی تھی آج وہ ففٹی ٹو گاڑیاں ایک ہزار آدمی کے لیے ان کے پاس ہیں یہ تمام جو میں نے آدھ آدھ آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ تھنٹک ہیں اور یہ بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم نے ایک جو سفر تھا اس کو خوش سروبی کے ساتھ تیہ کیا جو اس سٹیج پر پہنچے ہیں اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ جو ترقی ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں تو اس کا میں مختصر سے بتاتا چل دوں کہ ففٹیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی فلیٹ ففٹیز تھی یعنی اس وقت ٹو تین اس قسم کی ہماری جی ٹی پی گروت تھی کوئی انڈسٹری کی سمت بھی نہیں تھی اور پاکستان میں انفرسٹرکٹر بھی نہیں تھا پھر سکسٹیز کو گورڈن سکسٹیز کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو بھی میگا پروڈیکٹ بنے وہ سکسٹیز بھی بنے سیونٹیز کو کہتے ہیں جی سوشلسٹ سیونٹیز تھا یعنی اس وقت جو تمام ادارے تھے ان کو قومیہ لیا گیا اس کے بعد ایٹیز آتا ہے اس کو ریوائیبل لسٹ ایٹیز کہتے ہیں پھر نائنٹی کو مملنگ نائنٹیز کہتے ہیں کیونکہ اس وقت ایک گورنمنٹ آ رہی تھی دوسری جا رہی تھی دوسری جا رہی تھی تیسری آ رہی تھی تو یعنی جو ایک پالیسی گورنمنٹ تیار کرتی تھی تو دوسری اس کو ڈسکنٹینیو کرتی تھی پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ری فارمنگ عیرہ شروع ہو گیا دوزار سے لے کر دوزار ساتھ تک اور اس کے بعد جو عیرہ عیرہ دوزار بارہ تک اس کو کنفیوزنگ عیرہ کے نام دیا جاتا ہے یعنی کسی بندے کو بھی نہیں پتا تھا کہ پالیسی کیا ہونے چاہیے جو آج کل کا عیرہ ہے اس کے بارے میں یہی کہوں کہ یہ میگا اور ہیوی منڈیٹ والا عیرہ ہے اس کا نتیجہ معیشت پر کیا پڑے گا ابھی کبھل اس وقت ہے ہمارے پاس بیٹھے ہیں میہ آنجم نصار صاحب آپ سمیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنے سال آزادی کے تحقیے ہیں تو ہمیں جو معاشی ترقی کی طرف چانا چاہیے تھا کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں جو افتدام ہے جناب جو آپ نے فگرز دی ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہم کہیں مطمئن ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک چیت اچیف کر لی ہے ٹیکن اگر قوموں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں یہ بہت ساری قومیں جو ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنہوں نے جن کا ازادی ملی جن میں پاکستان تھا ہمارے ساتھ انڈیا تھا چائنہ اور یہ کوریا اور یہ بہت سارے نئے ممالک جو دنیا کے نقشہ میں سامنی ہے ملیشیا اور مینی کنٹریز ایسا تو اس میں آپ دیکھیں وہ اس وقت کہاں تھے اور آج کہاں ہیں اگر تو آپ انٹرنیشنلی گلوبل کمپیرزن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں ان سے کیونکہ یہ جو ہمارے اکثر ٹاک شوز میں جو گفتگو ہوتی ہے قوموں کی پچاس ساتھ سالہ زندگی میں یا ساتھ ستر سالہ زندگی میں کیا ہوتا ہے جی قومیں تو بنتی ہیں جی اپنا دو دو تین تین چار چار سالوں میں بنتی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں یہ کمپیٹیشن کا دور ہے گلوبل دور ہے اس ریس میں آپ ساری دنیا کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اگر تو آپ اکنومکلی آپ کی سیچویشن یہ ہو کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں پھر تو بندہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے دات دوسری قوموں کا جب موازنہ کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں منشاہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں منشاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ قیام پاکستان جب بنا تو اس وقت جو ہم نے یا بابا قوم نے خواب دیکھا کیا وہ اس کی کہیں تعبید نظر آتی ہے میں نظر آتی ہے کہیں قیام پاکستان سے پہلے ہم نے اس کے غلام تھے انگریز کی غلامی میں ڈوب کر ہم نے ترک بھائیوں پر گولیاں چلائیں مصریوں کی بیٹیوں کو چھینا کعبہ کے محافظوں کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں تڑپے ہے مرک کبلہ نمہ آشیانے میں ان حالات میں یہ پاکستان بنا ہے اور پاکستان کے حوالے سے جتنی قربانیاں دی گئیں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا وہ روزے بعد دشمن کو بھی نہ دیکھتے ہیں کفص کے سامنے جلتا تھا آشیان اپنا ان حالات میں قید عظم محمد علی جناب پر جتنی یہ تنقید ہوئی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کی کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جان سکتی جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے لیکن پاکستان بن جانے کے بعد یقین جانی ہے ایک ہی آدمی جس نے تنقید کی اس نے اس پر جو ہے اظہار معذرت کیا اور کہا کہ قید عظم محمد علی جناب کی عظمت کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا انہوں نے کہا کہ وہ مرد تھا جس بات پر ڈٹا کو کی طرح ڈٹ گیا آہوں کے بادل اٹھے عشقوں کی گھٹا چھائی خون کی برکھا ہوئی لاشوں کا سیلاب آیا مگر کوئی چیز قید عظم کے عظم بالجزم کو نہ علا سکی شبکر صاحب ہم یہاں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات یہی کریں گے کہ کیا وجہاتی کہ پاکستان میں ہم نے جو مختلف عدوار دیکھے ہیں مختلف جو دہائییں گزری ہیں اس میں حکومت نے جو اپنی معاشی پالیسییں بنائی ہیں اس کو کانٹینیو کیوں نہیں کر سکی کیا اس میں ان کی آپس کی کوئی رنجش یا چپکلش تھی جس کے وجہ سے معاشی استحقام نہیں آسکا معاشی ترقی نہیں ہو سکی بات کریں گے اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بر پر خوش آمدید ناظرین اور جیسا کہ آج کا پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک مختلف دہائیوں میں جو ہے وہ کہ کس طرح معاشی ترقی ہم نے دیکھی اور اگر ترقی ہوئی بھی ہے تو کیا اس کا امپیکٹ ایک آم آدمی تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے اس وقت مثلا ٹیلی فون لائن پر آصف جاہ صاحب موجود ہیں آپ کلیکٹر کسٹم بھی ہیں لاہور میں آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اگر موازنہ کریں ترقی آفتہ ممالک سے اپنے ملک کا تو آپ کو کہاں کہاں کیا کیا پرابلمز نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ٹیکس بھی ہے جو بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کے حجم سے کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں اس پر وہ پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے اور جو ہماری معاشی ترقی ہوئی ہے وہ کتنی ہوئی ہے دیکھیں جی اگر ہم دیکھیں موازنہ کریں کہ سٹیپ بائی سٹیپ وون نائنٹین فورٹی سٹیون سے لے کے اب تک دیکھیں تو سال بہ سال ترقی تو ضرور ہوئی ہے مختلف سیکٹرز میں اگر دیکھیں ہیلٹھ میں دیکھیں ایڈیوکیشن میں دیکھیں اور عوامی سہولیات کے لحاظ سے دیکھیں تو عوام کا میار زندگی بلند تو ضرور ہوا ہے مگر بہت کچھ کرنے کی ابھی ضرورت باقی ہے عام آدمی کے پرابلمز بھی ہیں اور مگر اگر ہم ریونیو کو دیکھیں کہ پچھلے دس بارہ سال میں ریونیو بھی بتدری جزافہ ہوا ہے اور ٹیکسیز کی شرعہ میں کمی بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریونیو بھی ملک کا ضرور ہوا ہے اور ملک نے مارشی طور پر بہت زیادہ ترقی کی ہے لوگوں کا میار زندگی بھی بہتر ہوا ہے آسف صاحب آپ کی بات کو میں انٹرپ کروں گے کہ اگر عوام سے جو ٹیکس وصول کیا جا رہا تھا اگر اس کے سمراد جو ہے وہ عوام تک پہنچے تھے تو آج آپ میڈیکل فیسیلٹیز دیکھ لیجو جو بیسک جو ضروریات ہیں عام آدمی کی وہ تو اس تک پہنچ نہیں رہی ہیں نہیں جی ہنڈر پرسنٹ تو نہیں پہنچ رہی مگر آپ پہلے کے مقابلے میں دیکھیں تو ہسپٹلز میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جو سرکاری طور پر بھی ہسپٹلز ہیں ان میں بھی اضافہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہسپٹلز بنے ہیں اور اس طریقے سے مگر یہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلکل ترقی نہیں ہوئی عام آدمی کو سولیات ضرور ملی ہے ہسپٹل بھی بنے ہیں اور دوسرے ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی ترقی ضرور ہوئی ہے مگر اس کو مزید فعال بنانے کی مزید جو ٹیکسز منی ہیں اس کو گورنمنٹ کے جو لگجری ایکسپینڈیچر ہے اس سے ہٹ کے لگانے کی ضرورت ہے کہ عام آدمی کو سولیات اچھا ڈاکس سب میری بات سننے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جو اپنے بیتھاشا قسم کا کام کیا گریب آدمیوں کے لیے اس سے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا مجھے تھوڑا سا ہم سے شیئر کریں جب جہاں جہاں بھی قدرتی افات ہوتی ہیں وہاں سب سے پہلے اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے تو وہ ڈاکٹرات افجہ ہوتا ہے تو وہ جو بندے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میری بات سنن لیجئے گا وہاں جو بندے مسئیبتوں میں گھرے ہوتے بچے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو وہ امیت نظر آتی ہے کوئی ایک دو واقعہ سنائیں ہمیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ قوم ابھی زندہ ہے بلکل جی سر شبکت صاحب کے قوم بلکل زندہ ہے دوہزار پانچ کے زلزلے سے لے کے کشمیر کے زلزلے سے لے کے اور ارسون چترال میں جو ایک مہینہ پہلے سلاب آیا ہے مسئیبت کی ہر گڑی میں ہم آفت زدہ جگہوں پہ پہنچے ہیں وہاں جا کے کام کیا ہے آج آپ کا پروگرام ہو رہا ہے کہ ابھی ہماری ٹیم میں اس وقت لکی مروت میں موجود ہے سلاب آیا ہے اور ارسون چترال ویلی میں آج ہمارا میڈیکل کیمپ لگا ہوئے اور پھر تھر میں دوہزار چودہ میں جب کہت پڑا تو ہماری ٹیم میں ادھر پہنچی اور ہم نے وہاں پہنچ کے وہاں پہنچ کے ہم نے تقریباً دو سو پچاس میٹھے پانی کے کوئیں بنائے ہیں اور پھر ماشاءاللہ بلا تقصیص و رنگ و نسل کام کیا ہے کہ تھر میں ہم نے ہندووں کے علاقوں میں بھی جا کے کوئیں بنائے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بھی اور پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ سر کبھی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑی مانگنے کی جب بھی کوئی آفت آتی ہے لوگ خود ہی اتیات لے کے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے ہیں یہ خرج کریں آفت آئی ہے ابھی آپ تک آپ وہاں کیوں نہیں پہنچے مگر الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کسٹمز ہیلتھ کے سسائیٹی کے ادارے کے تحت پورے ملک میں بیس پچیس جگہوں کے کلینک ہیں ہمارے سکول چل رہے ہیں اور تھر میں ہمارا وارٹر کا جو پروجیکٹ ہے مطلب ہم نے لہور سے اٹھ کے تھر میں جا گیا اچھا ڈاکٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ناومید سے ہو گئے ہوں اور پھر اللہ تعالی سے کہا کہ بھی مجھے یہ اتنے پیسے چاہیے یا مجھے مدد چاہیے تو اچانک کہیں سے مدد آگئی ہو مدد تو اس طرح آتی ہے وہ اتار چڑھاؤ تو رہتے ہیں اتار چڑھاؤ رہتے ہیں اللہ سے مانگنا پڑتا ہے شفقہ صاحب یہاں پہ منشاہ قاضی صاحب موجود ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں عاصف جب جس طرح کا کام کریں بے شک فی سبیل اللہ کام کریں یا جو بھی ان کے ساتھ ہے لیکن مجھے یہ بتائیے جو حکومت ہیں ہماری ان کی جو ترجیحات ہیں وہ میگا پروجیکٹس پر ہیں جس سے ان کو اپنے مفاد حاصل ہیں کیا فلاہی کام کے لئے عوام کے فلاہی کام کے لئے حکومت نے کوئی ایسا کام کیا ہے اب تک یہ میرے خیال ہے میاں انجیب نصار صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں جی میاں انجیب نصار جی جی جہاں تک دیکھیں میگا پروجیکٹس کی بات ہے بہرحال چیزوں کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے میگا پروجیکٹس بھی اس ملک کی ضرورت ہیں لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور بجائے اس میں بڑے ویٹیج ہے کہ پہلے ترجیح کس چیز کو دی جانی چاہیے ہسپتالوں کو تعلیم کو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی نگاہ میں بھی یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ ترجیح میں یہ چیزیں آنی چاہیے اور یہ جو میگا پروجیکٹس جو ہیں یہ شاید کچھ پانچ سات سال دس سال بعد بھی بن جائیں تو گزارہ ہو سکتا ہے پہلے جو ہماری چیزیں جس چیز کی اس معیشت کو اس ملک کو جو ضرورت ہے وہ آپ کی انرجی ہے کوکہ انرجی پہ گورنمنٹ نے فوکس کیا ہوا ہے اور لیکن جو میگا پروجیکٹس کی حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں میرے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ بہت سارے کیونکہ یہ جو اس وقت جو میگا پروجیکٹس جو چل رہے ہیں اس میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے بھی ہیں اس میں میگا پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پر کٹس بھی لگے ہیں جن میں ہسپتال بھی شامل ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ that is the right way اور تعلیم اور بہرحال صحت اور انفرسٹرکچر اس کی ایک ضرورت تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اور دوسرا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم صرف دو شہروں کو ہم فوکس کر کے بیٹے ہوئے ہیں اور یا لاہور بڑھا ہے یا کراچی بڑھا ہے ہمیں چاہیے کہ جو چھوٹے شہر ہیں ان کو عباد کریں کیونکہ بہت بڑے شہر جب بن جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک نئے مسائل کھڑے کرتے ہیں صحیح لیکن یہ جو بنیادی طور پر جو آج آپ کا topic تھا مطلب ہے کہ پاکستان اور اس کی معیشت کے حوالے سے دیکھیں پاکستان میں جو بہترین اب تک کا جو دور ہے آپ نے خود بھی اپنے پری ایمبل میں کہا کہ گولڈن ایرہ تھا that was 60's تو 60's میں جو ترقی کی ہے وہ growing nations میں پاکستان نے ایک remarkably ایک best achievement کیا اور بہت سارے ممالک میں آکے آپ کی policies کو visit کیا ہے اور بہت سارے ممالک نے آکے آپ کی جو policies تھی اس کو adopt کیا ہے جس میں کوریا ہے میں کیونکہ چیمبر میں اکثر دیکھتا ہوں جب بھی کورین ambassadors آتے ہیں وہ ایک بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنب 60's کی جو آپ کی پانچ سالہ policy تھی ہم نے اس کو adopt کیا اور آج ہم دیکھیں جی کہاں ہیں اس وقت دنیا کی مسئلی بڑی معیشت ہے 60's کی ایرہ کے بارے میں آپ ساتھ گفتگو کروں گا لیکن سے پہلے میں منشاہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ منشاہ صاحب آپ نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ قائدہ عظم صاحب قائدہ عظم رحمت اللہ جیسے انسان کہ جانے کے بعد کوئی آدمی بھی ایسا قابل نہیں تھا کہ وہ اس علم کو بلند کیے رکھتا جہد جی وہ علامہ اقبال نے اس کا پرزور ماتم کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پھر نہ اٹھا کوئی رومی عجم کے لالازاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ایسا کی یقین جانیے کہ قادعور لوگ جو ہیں وہ بیسویں صدی جو ہے ان کو کھا گئی ہے انیسویں صدی بھی کھا گئی اٹھاریویں صدی نے بڑے لوگ پیدا کیے اور قید آدم محمد علی جنا دلیل و براہین سے آراستہ ہو کر انہوں نے یہ اتنا بڑا خطہ جو ہے وہ ہمارے لئے حاصل کر لیا اور آج ہم جو ہے دست و پا ایک دوسرے کے ساتھ حقیقت یہ ہے دلیل کو چھوڑ کر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم پیٹ سے سوچ رہے ہیں ہاتھوں سے باتیں کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے لیڈرشپ جو ہے اس کا فقدان ہے اور یہاں لوگ اتنے اچھے ہیں مزدر ڈاٹر آس جا صاحب کا بھی کام جو ہے یہ حمالہ صفت ہے یہ پہاڑ جتنا کام ہے لیکن سچی بات یہ ہے پبلسٹی ان کی ذاتی طور پر بھی نہیں ہے اور یہ ساری سینہ در سینہ چل رہی ہے یہاں غیر ملکی امداد پر پلنے والی انجیوز جو ہیں وہ یقین جانئے گا وہ اگر ایدی بن جائے نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان جنت بن جائے گا ایدی جو ہے اگر سارے لوگ اٹھارہ کروڑ عوام بن جائے تو میں کہتا ہوں کہ بجٹ کا جو ہے نا کم از کم ایک صدی کا بجٹ بنتا ہے سر ایک صدی کا اور کوئی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ہر آدمی جو ہے خود کفیل ہو جائے گا یہ کیونکہ کسی کے پاس پیسہ جو ہے ایک آدمی جو ہے امیر اس کے پاس پیسے کا امبار ہے لیکن ایک غریب جو ہے وہ رات کو روٹی کو ترس رہا ہے اور حقیقت یہ ہے یہ وہ لوگ ہیں ڈاٹر آس جا جیسے جن کے سامنے پھولوں کے گجرے نہیں علمناک چیرے بھی ہیں موتیوں کی مالائیں نہیں آنسوں کے تار بھی ہیں ریشمی لبادے نہیں چھیتڑے بھی ہیں دعائے سہار گائی نہیں نالا آئے نیم شبی بھی ہے حمالہ صرف محلات نہیں فغام بلا جنپڑے بھی ہیں اور ان پر تمام پوری ریاست جو ہے وہ یہ سارے کے سارا یہ انقلاب لاسکتی ہے ہر آدمی خوشحال ہو سکتا ہے اگر یہ ساری ذمہ داری ریاست کی ہے ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے شفق صاحب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہی بات کریں گے کہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے جسے ہم نے اتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تو جو انیس سیتالیس میں جو ایک آم آدمی تھا اس کے وسائل اس کے مسائل اتنے زیادہ تھے تو کیا آج دوہزار سولہ میں اس سے زیادہ بڑھ چکے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک برپر خوش آمدید ناظرین اور بات کریں گے ایک کومن مین کی ایک عام آدمی کی جو کہ ہمیشہ مہنگائی کی چکی میں پستا رہتا ہے بات کریں انیس سو سیتالیس کے وقت کی تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو آج دوہزار سولہ میں جب جشن ازادی منایا جا رہا ہے انترواں سال ہو چکا ہے تو ایک آج کا عام آدمی وہ کیا سوچتا ہے کہ معاشی ترقی اگر ہوئی ہے تو وہ سمرات اس تک پہنچے ہیں یا نہیں یا بنیادی سہولیات اس کو ملتے بھی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں پہلے چودہ کسیتا ہم منائیں گے ہم ایک زندہ کوم میں جتنی مرضی دہشہ کر دی ہو ہم ایک زندہ کوم میں ہم باہر میں نکلیں گے اور اڑوٹا میں بھی نکلیں گے ہم چودہ کسیتا ہم منائیں گے مجھے تو لگتا ہے پاکستان نواز شریف نے بنایا جو کر رہا نواز شریف بھی کر رہا قائدہ ہم کا کون نام لے رہا نواز شریف بھی کر رہا جو اچھا کام ہے جو برا کام ہے سب کام ہمیں نواز شریف بھی علماؤل ہے جو قائدہ ہم نے پاکستان بنایا تھا وہ تو کئی نظر بھی نہیں آ رہا جگوٹ نوستر بازی فریب بازی ساری چکوش ہو رہا ہمیں کیا کہتے ہیں اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے دل سے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اس دن کو اس سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے اکومت ہے ایک پروپر پلان کی طرح چلی نہیں رہی وہ کبھی اپنے دوروں پہ جا رہی ہے کبھی کدھر جا رہی ہے کبھی کدھر جا رہی ہے ازادی کے دن کو جناب منانا ہر بندے کا جو شوق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے ازادی کے دن کو منانا پاکستان بڑی مشکل سے ملے انتروا جشن ازادی منائے جا رہا ہے جو بنیادی سہولیاتیں وہ ان تک نہیں ملتے شفق صاحب کیا وجہ ہے ہماری معاشی پالیسیوں میں کہاں نقص ہے جس کے وجہ سے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے اور عام آدمی کی بات کرے تو اتنی دہائیوں سے اس نے ویسی قربانی دیئے کیا آگے بھی وہ قربانیاں دیتا رہے گا جی میں اس کے بارے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا جو میں نے فلیٹ ففٹیز کہا تھا کرپشن کا دور بھی نہیں تھا کوئی سکینڈل بھی نہیں تھا حتیٰ کہ یہ بھی بات ہوئی کہ جو اس معنی کے وزرائے آزم تھے یا جو صدر تھا وہ باہر فوت ہوا تو ان کو دفن کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے یہ پھر جب سکسٹی کا دور آیا تو وہاں پر دولت کا اتقاس چند ہاتھوں میں آ گیا اور وہاں سے آپ کی بائیس فیملیز ڈیویلپ ہو گئی ہیں وہ جو یعنی کرپشن اگر آز ہوئے تو وہ گندارہ موٹر سے شروع ہوا وہاں سے جو فیملی تھی جو روڈنگ کلاس تھی ان کی فیملیز پھر اس حکومت میں کاروبار میں اس میں کاروبار شامل کر دیا تو جو یہ بات کر رہے تھے کہ کوریا والے کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کوریا ہم بھی اکثر بات سنتے ہیں جی کہ ہمارا فائیوئر پلان جو فاریسٹ کے ممالک ہے انہوں نے چوری کیا تھا بات یہ ہے کہ ہمیں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا انہوں نے چوری کیا تھا اصل بھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیومن ڈیویلمنٹ میں چار پرسنٹ اس وقت اپنا جی ڈی پی کا صرف کیا کہ اپنی جو عام انسان ہیں ان کو ہنرمند کیسے بنانا ہے جب انہوں نے ان کی کپیسٹی بنائی ان کو ہنرمند بنانایا اور وہ ایکسپورٹ ہو کر انہوں نے پھر پیسے کمانے شروع کر دیئے یہ اس طریقے سے ان کی فانڈیشن ہوئی ہماری یہاں پر جو ایڈوکیشن کے اوپر جو خرچاتا ہے وہ صرف ٹو پرسنٹ ہے اور ٹرشری ایڈوکیشن پر پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ ہے جو ریسرچ انڈ ڈیویلمنٹ پر ہے اس پر نہ ہونے کے برابر ہے یہ چاہے سرکاری شعبہ ہو یا ہمارے دوسرے پبلک جو پرائیویٹ ادارے ہیں یعنی ریسرچ نامی کوئی چیز نہیں ہے اصل بات یہ ہے ہم فوکس نہیں کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو غربت کا غربت جب آپ نے ٹیکس کا سسٹم ایسا کیا ہوئے کہ جو اتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ سارے کا سارا ٹیکس اشیاء کی قیمت میں شامل ہو کر عام آدمی میں پہنچ جاتا ہے جب کوئی بھی چیز خریدتا ہے اگر سو روپے کی چیز خریدے تو اس پر چالیس روپے اس پر ٹیکس ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر آپ بجلی کا بل دیکھیں تو اس پر چھے یا سات پرسنٹ کے سرچارجز ہیں اس کی وجہ سے جو اب اس وقت تقریباً پانچ کروڑ آدمی پانچ ہزار پر مند سے کم پر گزارہ کر رہے ہیں لیکن اسی ملک کے اندر آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو بلین میں یا ٹریلینز کے اندر ان کے پاس پیسے ہوں گے پیسہ ہونا تو بری بات نہیں ہے پیسہ اگر جائز طریقے سے کم آیا جائے وہ بھی جائز ہے بالکل ٹھیک بات ہے لیکن اس کی بات یہ ہے کہ جب ٹیکس میں آپ مساویانہ ٹیکس سسٹم رکھتے ہیں تو دولت کا ارتقاظ ایک جگہ پر ہوئی نہیں سکتا وہ تقسیم ہو جاتا ہے اس کا جو بوجھ ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں ان کی کیا رہا ہے میں تو اس کو جنڈی اس کو ایک دیفرنٹ پرسپیکٹس سے دیکھ رہا تھا آپ ادائیت جی دیکھیں جی جو آپ بنیادی طور پر آپ نے بالکل بات درست کہ کہ پیسہ کمانا یا پیسہ ہونا وہی بات نہیں ہے لیکن ذرائع it should be a clean money ٹیکس پیر کیا ہو تو ایکچولی ہمارے ملک میں جو اس وقت کلچر جو ہے اس وقت ٹیکس نیٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس طرف گورنمنٹ فوکس نہیں ہے جو تھوڑے بہت بندے آپ کے پاس آٹھ ساڑھے آٹھ حد نو لاکھ کی جو آپ کی جو لسٹ پہ جو جو مطلب جو ریٹرن فائلرز ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں اور اس پر فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ وہ ہوں گے جو کہ بیسکلی کہتے ہوں گے کہ ہمارے ٹیکس دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہم سریش ہولڈ سے چار لاکھ سے ہماری آمدن کم ہے باقی ملازمت پیشہ لوگ ہیں انڈسٹری والے ہیں تو ہمارا جو بیسکلی ہمارا ٹیکس کا جو بیس ہے ایک تو وہ بڑا نہیں ہے جتنا بڑا ہوگا اس کے سمرات اتنے ہی ملٹیپلائی ہو کے آپ کو نیچے آپ تک پہنچیں گے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اوور دا ایئرز ہم کلچر دیکھتے ہیں لیگ پہ لیگ آ رہی ہے کوئی دبائی لیگ آ گئی کوئی پنامہ لیگ آ گئی کوئی اب سوزر لینڈ کی بھی ایک داستان وہ بھی ہے کہ دو سو ارب ڈالر ہمارا پاکستان کا وہاں پڑا ہوا ہے تو وہ جب تک دیکھیں نا آپ یہ جو ڈیٹی منی کو کھیج کے اپنے ملک میں نہیں لائیں گے تو یہی پیسہ ہے نا جو اس ملک میں جائز طریقے سے نہیں رہ سکتا تو اس نے ایسی دیسٹینیشنز پر گیا جہاں وہ چھپ سکتا تھا تو وہاں رکھا گیا ہے تو گزاری سے کہہ رہا ہے کا مقصد یہ ہے کہ دو سو ارب ڈالر کو تھوڑی ایماؤنٹ نہیں ہے اور اگر یہ پاکستان میں آتا ہے آپ کے تو سارے کردے دھل جاتے ہیں اور ٹیکسیشن سسٹم بھی آپ کے لئے ڈیوز ہو جائے گا اور سارے معاملات درست ہو جائیں گے لیکن اس ساری باتوں کے باوجود دیکھیں پچھلے دو چار سال ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ پیسہ دھڑا دھڑا آپ کا ریل اسٹیٹ میں لگا کیوں لگا بکوز آپ کے پاس دوسرے ایونیوز اتنے اٹریکٹیو نہیں تھے کہ آپ اپنا پیسہ انڈسٹی میں لگاتے روزگار جنریٹ کرتے تو پیسے نے تو ہر اس ٹکانے پہ پہنچ رہا ہے جہاں ایک تو سیف ہوگا اور جہاں مطلب ہے اس میں پروفیبلیٹی زیادہ ہوگی تو یہ تو گورنمنٹ کا گام ہے کہ پالیسیز ایسی دیں کہ جہاں آپ کا روزگار جنریٹ ہو ہے عام آدمی کو اس وقت روزگار نہیں مل رہا آپ کے تقریباً بیس لاکھ بندہ جو ہے جوب مارکٹ میں ہر سال نیا انٹر ہوتا ہے انڈسٹلائزیشن نہیں ہو رہی فورن کنٹریز کے لیے تو ہر چیز ہم دروازے تمام کھول دیتے ہیں سی پیک ہے جی فورٹی سکس بلین ڈالر لارے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کے لیے آپ نے اگزمشنز بھی تمام دروازے کھول دی ہیں کہ جناب آپ آئیں آپ آئیں اس ملک میں انویسمنٹ کریں اپنے سنتکاروں کے لیے اپنے سسٹم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو نیچرلی میرا مطلب ایک بیلس پالسی ہونی چاہیے اس وقت تو آہ مجھ سمیت بے تہاشا لوگ ہوں گے یہی سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹری لگانا شاید ایک وائبل پروجیکٹ نہیں ہے وائبل وینیو نہیں ہے حرانکہ ساری زندگی ہم نے انڈسٹری کی ہے آتا ہی ایک ہی کام ہے لیکن اس کے باوجود اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ اس برے طریقے سے انڈسٹری کو ہمپر کیا جا رہا اور اتنی بے تہاشا مطلب بہتا ہاتھ ہے آپ کی لوٹسز کی سارا دن بندہ انہی کی فائر فائٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے اپنا کام تو کر ہی نہیں سکتا پھر آخر انسان ہے انسان بھی کہتا ہے یار میں کتنی دیر کتنا ایک میرا مطلب میں ریزسٹ کر سکتا ہوں ایک وقت آتا ہے وہ گیو اپ کرتا ہے جتنا کر لیا اس کو ہی ٹھیک ہے اور باقی جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ جو آپ لوگ بات کریں پالیسیز کے حوالے سے اسی کو کنٹینی کریں گے کہ چائنا جو ہے وہ نائنٹین فورٹی نائن میں آزاد ہوا تھا اور آج چائنا کو دیکھیں کہ وہ کتنا ترقی آفتہ ملک بن چکا ہے اس کے مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی اور چائنا میں جو سنتی انقراب ہے اس حوالے سے بھی وہ دیگر ممالک میں سر فیرس نظر آتا ہے تو ہمارے ہیں جو اتنی زیادہ آبادی ہو گئی ہے کیوں ہماری آبادی کو یوٹلائس نہیں کیا گیا سینسز ابھی تک نہیں کیے گئے اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ توانائی بوران کا شکار ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اور قیام پاکستان کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری قومی زندگی میں جو ہے وہ موضوع قیادت جو ہے اس کا فقدان رہا ہے اگر ہم بات کریں جمہوری حکومت تو اپنی مکمل میاد پوری نہ کر سکی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ مارشاللہ بھی ہمارے جو ملک میں رہا تو کیا اس کی وجہ سے بھی ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہمیں نظر آئی ہے اسی پر بات کریں گے شکل صاحب یہ بتائی گا کیا ہماری جو ایکانومی گروت ہے وہ ہماری جو سیاسی ناہمباریاں ہیں اس کی وجہ سے بھی اثر انداز ہوئی ہے سیاسی ناہمباریاں یا میرے خیال ہے انسٹیبلیٹی ہے نا اس کا تعلق ہے جیسے میں نے یہ جو سلائیڈز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو تقریباً ایک جیسی پکچر تھی انڈیا اور پاکستان کی نائنٹی ون تک ایک جیسی جو تھوڑی تھی اپ اینڈ ڈاؤن تھی کہیں نہ کہیں تو نائنٹی ون میں وہاں من من سنگھ جو اس وقت وزیر خسانہ تھے تو انہوں نے ایک فری لیبرل ایکانومی کی بنیاد ڈالی وہاں پر اچھا وہ اس بنیاد کو لے کر وہ چلتے رہے وہاں پر بہت ساری گورنمنٹس چینج ہوتی رہی لیکن نائنٹی ون اور ٹو تھاؤزنڈ سکسٹین سات آٹھ پرسنٹ پر ان کی جی ڈی پی گروہ کر رہی ہے اور کسی گورنمنٹ نے کسی کی پالیسیز کو اکنامک پالیسیز کو ریورس نہیں کیا یہ تو ضرور ہوا کہ کہیں ان کو یہ پاکٹ نظر آیا کہ یہ ہمارا جو دی علاقہ یہاں پر غربت زیادہ ہے تو یہاں پر زیادہ پیسے لگایا جائیں ان کو فارم ایکسیس زیادہ دی جائے ان کے جو انپوٹس ہیں ان پر سبسٹی زیادہ دی جائے لیکن بیسک بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے یہاں جو ان سٹیبلٹی ہے وہ پلٹیکل سٹیبلٹی رہی نہیں ہے آپ اگر ففٹیز کا بات کریں تو نیرو نے کہا تھا کہ میں نے اتنی میلی یعنی چادریں تیمتے ہیں نہیں تدیل کی پاکستان میں گورنمنٹیں چینج ہوتی ہیں یعنی صبح اٹھا تو پتہ ہی نہیں بندے کو تھا کہ میں پی ایم ہوں یا نہیں ہوں اس کے بعد ہماری کنٹرول یعنی گورنمنٹ آگئی اس کے بعد پھر دیموکریسی آئی وہ بھی دیموکریسی نے بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کی پالیسی بنا لی وہ بھی پھر ریورس ہوگی جب زیاہ کی حکومت آئی زیاہ کی حکومت کے بعد نائنٹی میں سے لے کر نائنٹی ٹو تقریباً یا نائنٹی تھری تک نواز شریف صاحب نے بھی وہی پالیسی بنائیں جو ڈاکٹر منمون سنگھ نے بنائیں ڈاکٹر منمون سنگھ اپنی جو اپنی ملک ہے جو ہندوستان ہے اس کو اٹھا کر ترقی کی انتہائی انچی مندروں پر لے کر چلا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ قیادت میں سچائی تھی قیادت سٹرانگ تھی قیادت میں کرپشن نہیں تھی ہر بات ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتی تھی اور یہاں پر وہی پالیسی چلتی رہی ہے وہ پالیسی ٹو تھاؤزنڈ میں بھی چلتی رہی ہے شبکہ صاحب صاحب بات ہے نا کہ جتنے بھی سیاستدان ہمارے یا حکومران ہمارے ملک میں آئے ہیں انہوں نے ملکی مفاد میں کچھ نہیں دیکھا عوام کی سہولت کے لئے کچھ نہیں دیکھا انہوں نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا میانجم صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی ہم بات اگر سکسٹیز کی کرتے ہیں تو ہم اسے گولڈن ایرا کہتے ہیں اسی وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ملیشیا نے دس سالہ جو ہے منصوبہ کاپی کیا تھا آج ہم دوہزار سولہ بھی کھڑے ہمارے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں ہمارے پاس آبادی بھی زیادہ ہیں بگر ہماری معاشر ترقی سست روی کا شکار ہے جی بالکل آپ نے بجاہ کہا ہے کہ بہت سارے ممالک نے ہماری پولیسیز کو فالو کیا جس میں آپ نے کوریا کا بھی ذکر کیا اور ملیشیا بھی اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملک جو ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ترقی کی لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہم ان بیٹوین اپنی پولیسی اور وہ فورم ممالک کی ہم جو پولیسیز کو جو پٹو کرتے رہے تو ہم اپنی چال بھول گئے اور نیچرلی اپنے بیسس کو ہم نے کمزور کیا اور ایزی منی پر ہم نے گزارہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ہم بہت سارے ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیومن ریسورس میں ہم نے صحیح انویس نہیں کیا اور ایڈوکیشن پر ہم نے توجہ نہیں دی یہی ایک بنیادی کچھ وجہات ہیں اور اس کے علاوہ یہ گائے بگائے کبھی فوجی گورنمنٹس آگئے کبھی پولٹیکل گورنمنٹس آگئے اور ان کے درمیان بھی معاملات کانٹینیوٹی کے ساتھ نہ چل سکے ایک بہت برا پیچ آیا آپ کا ارلی سیونٹیز میں جس میں ایک نیشنلائیزیشن کا ایک دور تھا تو بہت سارے جو آپ کے سرمایہ کار جو تھے جو برین تھا آپ کا وہ ڈی ٹریک ہو گیا کچھ ملک سے باہر چلے گئے منشاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ مزدور کے جو اوقات بہت تلق رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کب تک رہیں گے شبکر صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ بندہ مزدور کے اوقات جو ہیں اصل بات جو ہے اس کا تعلق جو ہے مل مالکان کے ساتھ ہے مل مالکان جو ہے وہ انہیں مزدور سمجھتے حالانکہ وہ ان کے خاندان کا حصہ ہیں کیونکہ مل مالکان جو ہیں وہ دل والوں کی بات نہیں کرتے ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ مزدوروں کا خون چوس چوس کر سرمایہ دار بنتے ہیں اور دولت جمع کرنا ہے جو ہے یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے جب تک آپ اس کو جمع کرتے رہیں جمع کرنے سے رقم جو ہے وہ اپنا کم ہوتی ہے تقسیم ہونے سے بڑھتی ہے یہ اصل مسئلہ جو ہے جہاں رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بزری سے نہیں ایک آدمی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے نا اس پر زوال نہیں آئے گا زوال پیسے پرانا ہے جو جمع شدہ ہے جو جتنا ابھی انہوں نے بات کی ہے سچی بات یہ ہے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ کتنا پیسہ جو ہے ہمارا بہر آب وہ واپس آ جائے تو ہمارے کردے اتر سکتے ہیں اور اس میں کتنے کتنے جریر القدر لوگ جو ہیں وہ انوال ہے وہ کہتے ہیں کہ متاہ کار وہاں لوٹنے کا کس کافر کو صدمہ ہے ستم یہ ہے کہ تیرا لوٹنے والوں میں نام آیا جی شبکت صاحب بس آپ نے منٹ ہمارے پاس رہ گئے جلدی سے کونکلوٹ کر دیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے اپنی ازادی کا جو تحفظ ہے نا اپنی ازادی کا یہ کسی کی دین نہیں ہے کسی نے ہمیں گفت نہیں دیو گورنمنٹ کا بھی گفت نہیں ہے حکومت کا بھی گفت نہیں ہے یہ ہمارے اپنا ذاتی یہ میری پرسنل پراپرٹی ہے اگر میں نعمت ہے نعمت ہے اور اس نعمت کی میں اس شدت کے ساتھ اس میں شامل نہ ہوں میں یہ سوچوں کہ اگر میں نے اس کی حفاظت نہ کی تو یہ جو ازادی ہے یہ ساری سارے بکھر جائے گی اسی عظم کے ساتھ ہمیں ہر آدمی کو اگر یہ عظم رکھے تو ازادی پر آنچ نہیں آئے سکتی ٹھیک ہے بہت بڑی بات کی آپ نے کہ ازادی اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کی قدر کرنا ہم سب کا فرض ہے شبکت محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین شازیہ خان کو اس پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ نکفال